بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طاہا قرآن کریم میں اللہ تعالی اشاد فرماتے ہیں تحقیق اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول مبوس فرمایا جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تذکیہ کرتا ہے اور انہیں اللہ کی کتاب اور حکمت کا علم سکھاتا ہے ورنہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے اللہ نے جس نبی کو کسی بھی قوم کے لئے مبوس فرمایا اس کی بابت صرف یہی اشاد فرمایا کہ ہم نے فلان نبی کو فلان قوم پر بھیجا لیکن کسی کتب سماوی میں کہیں پر بھی کسی نبی یا رسول کے مبوس ہونے پر اپنے احسان کا اظہار نہ فرمایا واضح رہے ہمیشہ اس احسان کا اظہار کیا جاتا ہے جو غیر معمولی طور پر بہت بڑا بہت ہی بڑا اور اپنی نظیر آپ ہو یا جس احسان کے وقت خود محسن کے نگاہ میں بہت زیادہ ہو نقیب الاولیاء خواج شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ احسان کا مطلب کسی کو حق سے بڑھ کر عطا کرنا ہے لطف و کرم کرنا ہے یعنی احسان کا مطلب یہ بھی ہے کہ دوسرا شخص یا اشخاص جس سلوک کے مستحق ہیں اس سے کہیں زیادہ ان سے اچھا سلوک کرنا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میں آدم کی تخلیق سے چودہ ہزار سال پہلے اپنے رب کے حضور نور کی شکل میں موجود تھا پھر فرمایا میں وجود میں آنے کے لحاظ سے تمام انبیاء سے پہلے تھا مگر بیست کے لحاظ سے میں سب سے آخر میں مبوس ہوا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ میری پشت سے چار زنجیریں نکلی ہیں مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیل گئیں پھر اکھٹی ہو گئیں ہیں اور ایک درخت کی شکل اختیار کر گئیں اس درخت پر پتے نہیں تھے بلکہ انوارات تھے اور مشرق مغرب شمال جنوب سے لوگ نکل کر اس درخت کے پاس پہنچ گئے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ حضرت سیدہ بی بی آمنہ صلی اللہ علیہ کے شکم مبارک میں موجود تھے آٹھوہ مہینہ تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک دریا ہے جسے دریا رحمت کہتے ہیں اس دریا کی ایک لہر زمین اور آسمان سے ستر گناہ بلند ہے اس دریا کی مچھلیوں کی سردار مچھلی کا نام تمبوسہ ہے یہ اپنی دم پر کھڑی ہو گئی اور دھمار ڈالنے شروع کر دی دریا میں تلاتم پیدا ہوا پہلے آسمان کے فرشتے اسماعیل نے اس سے پوچھا کیا ہوا وہ چپ رہی پھر پوچھا تو جواب دیا اللہ نے میری یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ جب نبی آٹھوے مہینے میں اپنی والدہ سیدہ آمنہ کے رحم مبارک میں ہوگا تو تو نے دو کام کرنے ہیں دھمار ڈالنی ہے اور نبی کی امت کی بخشش کی دعا مانگنی ہے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود کی کرسی پر ہوں گے اور دوسرے نبی ممبروں پر ہوں گے اور جنتی کالینوں پر بیٹھے ہوں گے پھر جنت میں آواز آئے گی اور فرشتہ میکائل تمبوسہ مچھلی لے کر جنت میں داخل ہوگا لوگ کہیں گے ہم نے تمہاری دھمال نہیں دیکھی تھی اب ہمیں ایک بار پھر دھمال ڈال کر دکھاؤ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے تمبوسہ مچھلی کے کباب کھلائے جائیں گے یہ ملادی مچھلی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات اللہ نے جبرائیل سے فرمایا جنت سے ایک ریشمی رمال لو اور اس کے چاروں کونوں پر لکھو یا ایہا نبی پھر یہ رما غلاف خانہ کعبہ پر ڈال دو اور اعلان کر دو کہ مٹی اور گارے کہ گھر کو اللہ نے نبی کی آمد کی خوشی میں ڈھانپ دیا ہے وہ آئے گا تو یتیموں اور بے سہاروں کے سر ڈھانپے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی رات ستر ہزار سرخ یاکوت کے مکان کوسر کے دائیں کنارے پر اور ستر ہزار سفید موتیوں کے مکان کوسر کے بائیں کنارے پر بنا دو اور ان ایک لاکھ چالیس ہزار مکانات یا گھروں کو میلاد کالونی کا نام دو جو میرے نبی کی میلاد منائے گا اسے جنت بھی دوں گا اور اضافی بونس کے دور پر میلاد کالونی میں ایک گھر دوں گا اس رات بادل کا ایک سفیہ ٹکڑا کعبہ کے گرد چکل لگا رہا تھا اس نے پوچھا کہ جبرائیل آج کیا ہے فرمایا جبرائیل نے آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کی رات ہے پھر اللہ نے فرمایا اے بادل کعبہ کے اوپر سائبان بن جاؤ اور مشک اور عمبر کی بارش برساؤ پھر اللہ نے جنت کو وحی کی اے جنت آج سگھار کرو اور خوش ہو میرا محبوب دنیا میں جا رہا ہے جنت ہس پڑی اور قیامت تک ہستی رہے گی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میرا دنیا میں آنا بھی تمہارے لئے بہتر ہے اور میرا جانا بھی تمہارے لئے خیر ہے آنا تمہاری تربیت ہے اور جانا تمہاری مغفرت ہے پھر اللہ نے ستاروں سے فرمایا مغرب والے مشرق کی طرف دوڑو اور مشرق والے مغرب کی طرف دوڑو اور دوڑتے دوڑتے نبی کی آمد کا اعلان کرتے رہو بیندل وکمامی روحانی سکولر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے انتقال کے دو ماہ بعد بارہ ربیل اول برو سنوار صبح صادق کے وقت یعنی طلوع فجر بمطابق بیس اگس پانس ستر اسوی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت با سعادت ہوئی نو ربیل اول برو سنوار بمطابق بائس اپریل پانس سو اکتر میں بلادت شریف کی روایت بھی بیان کی گئی ہے سترہ ربیل اول بھی روایت کی جاتی ہے مکہ مکرمہ میں ایک یہودی تھا جو تجارت کرتا تھا جب وہ رات آئی جس رات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلادت فرمائی تو صبح اس یہودی نے کہا اے گروہِ قریش کیا آج کی رات تم میں کوئی فرزند پیدا ہوا ہے اس وقت قریشیوں نے جواب دیا ہمیں معلوم نہیں اس یہودی نے کہا آج آخری امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے جس میں ایک گھوڑے کی رگ کی معنی بال مجتمع ہے پھر اس یہودی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی درخواست کی زیارت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک سے کمیز اٹھا کر علامت دیکھی تو بہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا خدا کی قسم بنی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی روایت ہے کہ حضرت سیدہ بی بی آمینہ اور سیدہ صفیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی کھپی اور بی بی شفا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ اور بی بی فاطمہ عثمان بن عب العاص کی والدہ چاروں آپس میں سہی لیاں تھی اور تینوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات بی بی آمینہ کے پاس موجود تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنی والدہ بی بی شفا سے روایت کرتے ہیں کہ سیدہ آمینہ سے فرزن طولد ہوا تو میری ہاتھ میں آیا وہ خطنہ شدہ تھا پھر چھینک آئی تو میں نے ایک آواز سنی یرحمک اللہ تو مشرق اور مغرب کے درمیان ہر شہر روشن ہو گئی اور میں نے اس وقت شام کے اور روم کے محلات دیکھے میں ڈری اور مجھ پر لرزہ تاری ہو گیا اس کے بعد داہنی جانب سے ایک نور ظاہر ہوا کسی کہنے والے نے کہا اسے کہاں لے گیا دوسرے نے جواب دیا مغرب کی جانب تمام مقامات متبرکہ میں لے گیا پھر بائے جانب سے ایک نور ظاہر ہوا اس پر بھی کہنے والے نے کہا اسے کہاں لے گیا دوسرے نے جواب دیا اسے میں مشرق کی جانب تمام مقامات مقدسہ میں لے گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا انہوں نے اسے سینے سے لگایا اور طہارت اور برکت کی دعا مانگی بی بی شفا بیان کرتی ہیں کہ یہ بات میرے دل میں ہمیشہ جاگزی رہی یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابوس ہوئے تو میں اسلام لائی اور اولین و سابقین میں سے ہوئی عثمان بن عبیل آس اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک نور ظاہر ہوا جس نے گھر اور تمام در و دیوار کو نورانی کر دیا میں نے دیکھا آسمان کے ستارے زمین کے نزدیک آگئے ہیں شاید وہ مجھ پر گر پڑیں گے میں نے در کے مارے چیخ ماری پھر دیکھا کہ تمام گھر پر انوار ہو گیا حضرت بی بی آمینہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتی ہیں کہ وضع حمل کے وقت میں نے دیکھا میرے پاس ایک سفید شربت کا پیالہ لائے گیا میں نے اسے پیا اور سکون اور قرار حاصل ہوا پھر میں نے نور کا ایک بلند مینار دیکھا اس کے بعد اپنے پاس بلند کامت عورتیں دیکھیں جن کا قد عبد مناف کی لڑکیوں کی مانند خجور کے درختوں کی طرح ہے میں نے تاجب کیا کہ یہ کہاں سے آگئیں اس پر ان میں سے ایک نے کہا میں آسیا فیرون کی بیوی ہوں دوسری نے کہا میں مریم بنت عمران ہوں اور یہ عورتیں ہورے این ہیں اسی دوران دیکھا کہ ایک فرش زمین اور آسمان کے درمیان کھینچ دیا گیا میں نے دیکھا آسمان اور زمین کے درمیان بہت سے لوگ کھڑے ہیں جن کے ہاتھوں میں چاندی کی آفتابیں ہیں پھر میں نے دیکھا کہ پرندوں کے ایک ڈار میرے سامنے آئی یہاں تک کہ میرا کمرہ ان سے بھر گیا ان کی چونچیں زمورت کی اور ان کے بازو یاقوت کے تھے اور حق تعالیٰ نے میری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا اور میں نے مشارق و مغرب کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ تین علم ہیں ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کے اوپر نصب ہے پھر مجھے درد زی ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متولد ہوئے اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور دونوں انگشتہائے آسمان کے جانب اٹھائے ہوئے ہیں اور تذرہ کی مانند گریہ کی نہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ روئے نہیں خطنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے نارو کٹے ہوئے پیدا ہوئے اور سجدے میں گر گئے اور کہہ رہے تھے رب حبلی امتی حضرت بی بی سیدہ آمنا صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹایا گیا تو میں نے ایک بہت بڑے نورانی عبر کو دیکھا جس میں گھوڑوں کے ہنہنانے اور بازوں کے پھڑ پھڑانے اور لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں سنی یہاں تک کہ اس عبر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھام لیا اور وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے اس وقت میں نے ایک منادی کرنے والے کی آواز سنی وہ کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کے جملہ گوشوں میں پھیراؤ اور جنوں انس کی روحوں پر گشت کراؤ پرشتوں پرندوں اور چرندوں کو زیارت کراؤ اور ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم کے اخلاق حضرت شیث علیہ السلام کی معرفت حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت حضرت اسماعیل کی زبان حضرت عساق کی رضا حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی فصاحت حضرت لوت کی حکمت حضرت یعقوب کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت حضرت ایوب کا سبر حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت حضرت یوشے کا جہاد حضرت دعود علیہ السلام کا لہن اور آواز حضرت دانیال کی محبت حضرت الیاس کا وقار حضرت یحییٰ کی اسمت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زہد کا پہ کر بناو اور تمام نبیوں کے دریائے احلاق میں گھوتا دو سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد وہ عبر مجھ پر کھل گیا تو میں نے دیکھا کہ سبز ریشمی کپڑے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لپٹے ہوئے ہیں اور چشمہ کی مانند اس حریر سے پانی ٹپک رہا ہے اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر اس شان سے بھیجا گیا کہ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع فرمان نہ ہو سب ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضہ قدرت میں دے دیا گیا ہے پھر میں نے دیکھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چودہ ویرات کے چاند کی مانند چمک رہی ہیں اور جس میں اطہر سے مشکو امبر کی لپٹیں آ رہی ہیں تین شخص کھڑے ہیں ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ ہے دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت ہے اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید حریر ہے اس کے بعد ایک انگوشتری نکالی جس سے دیکھنے والوں کی نظریں چھپک گئی اور اسے سات مرتبہ دھویا اور اس انگوشتری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر کیا اور حریر میں لپیٹ کر اٹھایا اور کچھ دیر اپنی آغوش میں لے کر میرے سفرد کر دیا حضرت عبد المطلب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں شب ولادت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس تھا میں نے دیکھا کہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا اور سجدہ کیا اور اس سے تقبیر کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے رب ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب مجھے میرا رب بتوں کی پلی دی اور مشرکوں کی نجاست سے پاک کرے گا اور پھر غیب سے آواز آئی رب کعبہ کی قسم کعبہ کو برگزیدگی ملی خبردار ہو جاؤ کعبہ کو ان کا قبلہ ان کا مسکن ٹھہرایا اور وہ بت جو کعبہ کے ارد گرد نصب تھے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے سب سے بڑا بت جسے حبل کہتے ہیں موں کے بلگر پڑا تھا ندائی سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور عبر رحمت ان پر اتر آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ آخری نبی کا نام احمد ہوگا مگر سیدہ آمنہ کو بشارت ہوئی یا الہام نام محمد رکھا دہ دہ حضرت عبد المطلب کو بشارت ہوئی یا الہام نام محمد رکھا جب رحمت اللہ العالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو سرزمینی عرب سرسبز و شاداب ہو گئی درخت پھلوں سے جھگ گئے مکہ میں خوشحالی آگئی دوسری جانب وقت ولادت زلزلہ آیا اور کسرا شہنشاہ فارس کے محل کے چودہ کنگری گر پڑے آتش کا دائے فارس میں صدیوں سے لگی آگ بج گئی گریہ ساوہ کا پانی خوشک ہو کر زیر زمین چلا گیا اور وادی سماوہ میں ہزار برس سے خوشک نالے میں پانی روا ہو گیا سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ نے بیٹے کی پیدائش کی خبر اپنے سسر حضرت عبد المطلب کو بھیجوائی جو توافع کعبہ میں مصروف تھے خبر سن کر گھر تشریف لائے اور نومولود پوتے کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں لیائے اور اللہ سے ہر قسم کے فتنہ و شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں دادا حضرت عبد المطلب نے سو اونٹ قربان کی اور مکہ والوں سے کہا گیا کہ تین روز تک کوئی گھر میں کھانا نہ پکائے سردار مکہ عبد المطلب کی طرف سے دعوت ہے جس سوہانی گھڑی چمکہ تیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر چلنے والا بنائیں بلغالعلا بکمالہی کشف الدجاب جمالہی حسنت جمیع خصالہی سلو علیہ وآلہی موسیقی